ملتان میں موسمی زکام کے ساتھ ساتھ جہنگی کا خطرہ بھی منڈلانے لگا جہنگی کے شبے میں ایک مریضہ نشتر ہسپتال داخل تشبیش ناکھالت میں آئسولیشن وارڈ منتقل جبکہ بہاوت پور وکٹوریا ہسپتال میں داخل چشتیا کی مریضہ میں سیزن ہسوہمزہ کی تحسی وارت سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد پانچ ہو گئی بہاڑی دی ایس پیو ہسپتال آوارہ کتوں کے مارکہ ہسپتال کے ہاتھے میں کتے آزار دھوننے لگے ہسپتال آنے والے شہری کیا محفوظ جبکہ ہسپتال میں کئی ماہ سے کچھ تکاشنے کی ویکٹین بھی محفوظ نہیں محکمہ سہت کا نوکھا کارنامہ مورے والا میں قائم پندرہ چکوک کو سہت کی سہولیات دینے والی واحد جسپنسری بند کرتی عملہ تحسیل ہیڈکوارٹر ہسپتال رانسور مکین پریشا پیٹرولیم مسلوات کی قیمتوں میں کمی پیٹرول کی قیمت صرف 69 پیسے پی لیٹر کم نئی قیمت 90 روپے 38 پیسے مکرر ہائچ پی ڈیزر کی قیمت 106 روپے اٹھ پر پیسے پی لیٹر پر ہی بھرکرا عوام کی جانت سے حکومتی ریلیز نیار سفل ہی بخش کرا محکمہ تعلیم کی بے حصی 1986 میں بننے والے گورنمنٹ موڈر پرائمری سکول کہہ روڑ پکا کے تعلیم سہولیات سے محروب سلوہ و تعلیمات پسلو اور ناہموان راستوں سے گزر کر سکول جانے پر مجبور بچوں کو بریشانی کا سامنا سلوہ اور اسازہ کا حکومت سے راستہ بنانے کا مطالبہ رحیم یار خان میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کو اور سماوہ کی تعمیر پنٹ کی کلنہ کے باعث نہ مکمل رحیم یار خان اور گرد و نواہ کی بچیاں تعلیم کی سہولیات سے محروب طالبات حصول تعلیم کے لیے دوسرے علاقوں میں جانے پر مضبور پانچوی اور آٹھوی کے سالانہ امتحانات کے لیے اسازہ کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی امتحان کے لیے سیرہ سو سٹولز میں سے باون سو اسازہ امتحانی سنٹرز میں تائنات رہیں گے اسازہ کی ڈیوٹیوں کے باعث دیگر کلاسز کی پڑھائی متاثر ہونے کا خدشہ لوڈرہ کی میند کشت کاتون پر مبینہ تشہدت کا معاملہ ملزمان کے خلاص کارروائی نہ کرنے پر مداثرہ کانتاں پہتے جان مظاہرین کا آرپیو ملتان سے نوٹس لینے کا مطالبہ جبکہ پولس کا کہنا ہے کہ مارس کے مطابق تفصیح جاری ہے چوک سرور شہید میں سرکاری زمین پر قبضے کے لیے جھگڑا مکو اور تھپڑوں کا آزادانہ استعمال مقالفین نے دونوں افراد کو سرحام تشدد کا نشانہ بنایا تحصیل آفس ملزم ایک ایر قانونی سائیکل اسٹینٹ کائن سائلین سے بھتا وصولی جاری کہنے کے متاضد بات شکایت کے باوجود صدبات نہ ہو سکا ملزمان کے مقینوں کا حکام بالا سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ پنجاب بھر کی طرح ڈیرہ غازی خان کے شہریوں کو بھی ہیلمٹ کے بغیر پیٹرول نہیں ملے گا انتظامیہ کا پیٹرول پمپ مالے کام سے رجوع کرنے کا پیسلا ٹرافک پولس اور ایک سائز کو بغیر ہیلمٹ سوالوں کے خلاف کاروائی کے احکامات ملتان ڈیوین کے مختلف ریلوے سٹیشن کے سٹرول پارکنگ سٹینڈ اور فارمیسی کی نئی نیلامی کرنے کا پیسلا نئی پارکنگ سٹینڈ کے مطابق ملتان کینٹریلوے سٹیشن پارکنگ سٹینڈ کو ڈیجٹرل کرنے پر غور لیلوے سٹیشن کے ٹھیکوں کی نیلامی شہف پروری کو کینٹریلوے سٹیشن پر ہوگی حکومت کی جانس پر حج پولسی 2019 میں سفسدی ختم کرنے پر شہری نالا اچھ شریف کے مقینوں کا معلومات کے لیے ٹرول ایجنسیوں کا روح سب سے نہیں ختم کرنا حاجیوں سے زیادتی کرائے ملتان پی ایچے کے کانٹریکٹ ملازمین مفت کی روٹیاں توڑنے لگے تین سالوں میں کامناہ کرنے کے باوجود کانٹریکٹ میں تواصل کے خواہش میں جبکہ بیس افسران کے خلاص انٹی کرپسن اور نیپ میں کیسز جاری ہیں ادھر ملازمین کا کانٹریکٹ میں تواصل نہ کرنے پر عدالت سے رجوع کرنے کا پیسلا ملتان میں سرکاری بیلدار پراویٹ کاموں میں مصروف سڑکوں کی دیکھ بھال کرنے والے پچاس سے زائد بیلدار افسران کے گھروں کو چمکانے لگے یونین کانسل ستر کے چیرمن عبد المجید کی جانب سے میلداروں کی ڈیوٹیو سے غائب رہنے کے حوالے سے قرار دا جمع ایڈیشن ریجسپرار ہائی پورٹ ملتان بینٹ کیسر نظیر بٹھ نے سیشن جج بہاول پورٹ کا سوارت سنبھال لیا پولس بینٹ کے دفتے کی جانب سے گارڈ اپون ہتے رحیم یار خان نیشنل ہائیوے اینڈ موٹرو وے پولس کی بھڑی کاروائی پنجاب اور سن میں سپلائے ہونے والی شراب کی ساتھ سو بھوسلے برامت شراب سپلائے کرنے والے بینن سبائے گروہ کے دو افراد گرفتا بہاول پورٹ کینٹون میں بورٹ کا خاد اور سپری بنانے والی پیکٹری پر چھاپا غیر مایاری کیمیکلز استعمال کرنے والی پیکٹری فین غیر ریجسٹر پیکٹری کو متعدد بار نوٹسز جاری ہو چکے ہیں بہاول پورٹ رنگ سٹیڈیم میں تمام تر انتظامات مکمل دنگل میں اچھارہ بڑے پہلوان ایک دوسرے کے مدے مقابل ہوں گے میس ہزار شائقین کا بندوں پر انٹری موٹ بہاول پورٹ کے مقامی پنکاروں کے لیے خوش خبری وزارت اطلاع تو اس تقافت کا آرٹس ہیلس انشورنس کارٹ کے اجرا کا پیسلا بہاول پورٹ آٹھ سانسل کے جانب سے پنکاروں سے ایک خواہ سلب تیس سال سے زائد عمر کے پنکار درخواست دینے کے یہ اہل کرا چودمی ٹی ڈی سی پی چولستان ریلی کے گراورز کی تیاریاں ٹراک کی ریکی کرنے چولستان پہنچ گئے گزستان ریلی میں بی کٹیگری کے فاتح شاہین اقبال کی گراورز کو مشکل ٹراک پر سبھل کر گاڑی چلانے کی ہدا ہے مولتان کی ایم پی اے سلمان نائم کی سالگیرہ دو سہباب اور ہلکہ کی عوام کی جانب سے مبارک بات اور نیک تمنہ کوئل تھا بہاول پور سے سربراہ شوبائی ریڈیالوجی پروفیسر ڈاکٹر مستنصر محمود وڑائچ اور سربراہ نیورو سرجری پروفیسر ڈاکٹر ارشد چود سری کی سالگیرہ ڈاکٹرز نرسز اور طلبہ کی جانب سے مبارک بات گورنمنٹ ہائی سکول شجابات کے طلبہ کا ستی تھانے کا دورہ طلبہ کو تھانے میں ہونے والی کاروائیوں بارے آگاہی پر آنکی ہے سرکوزہ یونیورسٹی میاوالی کیمپس میں منشیات سے بجاؤ بارے سیمینار منقض ڈی پیو ممتاز احمد دیو کی خصوص سے شرک کر اور ڈیڑا غازی خان میں الخدمت پاؤنڈیشن کی جانب سے ایک روزہ فری آئی کیمپ منافق مریضوں کو مفت چیک اپ کے ساتھ تدبیات کی مفت پر آہا ادھر ملتان میں یوسی ٹیئرمین رانا سجاد ہسین کی جانب سے فری مارکل کیمپ کر سکتا سی بی سی ہیپٹائٹس سامر دیگر ٹیسٹ کروانے کی صحونت مہریا ملتان کا بقاعدہ آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بہاول پور میں سیزنل فرینزا وائرس کے بار جاری ہیں وائرس کے شبے میں داخل ہونے والی چشتیا کی مریضہ میں وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے ویکٹوریا ہسپتال میں وائرس سے متاثر ہونے والی مریضوں کی تعداد پانچ ہو گئی ہے تین مریض زیرے علاج ہیں سوال سے تفصیلات جانتے ہیں اتھر لاشاری سے جی اتھر لاشاری اپ ڈیٹ کیجئے گا سیزنل انفرنزا کے وار بہاول پور میں تحال جاری ہیں اور ایک اور مریضہ میں سیزنل انفرنزا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے پچانوے فتح چشتیاں سے تعلق رکھنے والی مریضہ 35 سالہ فاطمہ بی بی کو سیزنل انفرنزا کے شعبے میں رات گئے یہاں پر ایڈمیٹ کیا گیا اور اس کے بعد آج جو ابھی ان کی ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ان میں انفرنزا وائرس جو ہے اس کی تصدیق ہوئی ہے اس طرح بہاول پور میں جو پوزیٹیف کیسز ہیں انفرنزا وائرس کے ان کی تعداد پانچ ہو گئی ہے اور اس وقت تین مریض جو ہیں پوزیٹیف کیسز وہ تینوں زیرے علاج ہیں اور اس سے قبل جو دو مریض پہلے تھے وہ دونوں جاباک ہو چکے ہیں اور اس طرح جو ٹوٹل مریض ہیں پوزیٹیف وہ یہاں پر پانچ ریپورٹ ہوئے اوبرال سیزنل انفرنزا کے شعبے میں یہاں پر تیس مریض جو ہیں وہ ریپورٹ ہو چکے ہیں جن میں سے پانچ پوزیٹیف کیسز آئے ان پانچ میں سے تین جو ہیں وہ اس وقت آئیسولیشن وارڈ جو ہے سیزنل انفرنزا کے لئے سپیشل قائم کیا گیا اس کے اندر زیرے علاج ہیں اور دو مریض جان کی بازی ہار چکے ہوئے ہیں اور ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ اسے لوگوں کو سخت احتیاط کی ضرورت ہے سردی سے بچیں اور خاص طور پر جو حملہ خواتین ہیں اور جو بزرگ ہیں یا جو پہلے کسی بیماری کا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنے بھی مریض یہاں پر آئے ہیں ان میں سے دو حملہ خواتین ہیں باقی جو تین ہیں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں گردے کی بیماری ہو گئی یا جو ہیپٹیٹس کا شکار پہلے سے لوگ ہیں ان کو یہ جو سیزنل انفلینزا وائرس ہے اس کا اٹیک بنسبت ان صحت مند جو شخص ہے اس کی نسبت زیادہ ہو رہا ہے تو ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ جو پہلے سے کسی بیماری میں مبتلا لوگ ہیں وہ سخت احتیاط کریں سردی سے اور فلو ہونے کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹرز سے رجوع کریں فوری طور پر ڈاکٹرز سے رجوع کیا جائے بہت شکریہ تھے لاشاری تفصیلہ سے اپ ڈیٹ کرنے کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کمیشنر ڈی جی خان تاہر خوشید پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی پر نا خوش ہیں کمیشنر ڈی جی خان تاہر خوشید نے ناکست کارکردگی پر متعدد مجسٹریٹ کو شوک آز نوٹسز جاری کر دیئے دو مہینے میں بائی سو سر سر گنا فروشوں کو صرف اکیس لاکھ تین ہزار کے ضرمانے کیے گئے ہیں زیشان سفدر سے بات کریں گے زیشان اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل یہ کمیشنر ڈی جی خان نے آج پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے حوالے سے اجلاس کیا تھا جس میں تمام جلوں کے ڈیپٹی کمیشنرز نے اس اجلاس میں شرکت کی اور خاص طور پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا جس میں کمیشنر نے ناکھوش ہونے کا اظہار کی ہے دو مہینے میں صرف اکیس لاکھ تین ہزار روپے کے جرمانے ہو سکے ہیں جو کہ گنا فروشوں کے خلاف کیے گئے ہیں اس موقع پر کمیشنر ڈی جی خان طائل پرشید نے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو جو ہے اپنا کام دیانت داری سے کرنا چاہیے اور ڈیلی بیسز پر مارکیٹس کی چیکنگ کرنی چاہیے گنا فروشوں کے خلاف سخت سے سخت کاربائی کی جائے گی اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ دو مہینے کا جو انہوں نے جرمانے کی ریپورٹ جو ان کو دی گیا ہے یہ بلکل ناگابل قبول ہے اس صورت میں جو ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گنا فروشوں کے خلاف کاربائی نہیں کی جاری جس کی وجہ سے بہت ہی کم جرمانہ کلیکٹ ہویا ہے انہوں نے کہا کہ یہ اپنی کارکردی کو تیز کریں اور تمام ڈیپنی کمیشنر کو بھی یہ کماز جاری کیے گئے ہیں کہ وہ پرائیس کلٹرول مجسٹریٹ کے حوالے سے جو ویڈ میں ہوتے ہیں ان کا باقاعدہ ان کی مانیٹرنگ کی جائے اور اس کے ساتھ باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے بہت شکریہ عزیشان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتایا ہے کہ ملتان تعلیمی بورڈ نے میٹرک کے امتحانات کے لیے محکمہ ایڈکیشن سے دو ہزار پانچ سو ٹیچرز کی پہلے سے طرف کر لی ہیں پروری کے بعد مارچ میں بھی سرکاری سکولز کے طلبہ و طالبات کی پڑھائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے اس حوالے سے تفصیلات جانتی ہیں بلال نیازی سے جی بلال بتائے گا کیا کوئی ایسا متبادل پلان تیار کیا گیا ہے جس سے بچوں کی پڑھائی کا حرچ نہ ہو اس حوالے سے کہ ہم بات کہیں تو مارچ کے پانچ سنیر آٹوی جماعت کے امتحانات انہوں نے تو پانچ ہزار کے قریب ٹیچرز کی ڈیوٹریں لگائی گئی ہیں لیکن اس کے ساتھ مائے فرمی میں تو یہ متاثر ہوگا مائے مارچ میں بھی یہ سورتحال ہوگا کیونکہ میٹرے کے امجانات ہونے ہو اس حوالے سے ملتان تعلیمی بورڈ نے پچیس سو ٹیچرز کی ڈیمانڈ کی ہے اگر ہم متبادل کی بات کہیں اس حوالے سے جب ہم نے محکمہ ایڈوکیشن سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس حوالے سے یہ پلان تشکیل دیا ہے کہ جن سکول میں چار ٹیچرز ہوں گے وہ ان میں سے دو ٹیچرز وہاں سے نکالے جائیں گے لیکن اگر ہم بات کہیں تو یہ ایک سکول میں چار ٹیچرز ہیں وہاں دو ٹیچرز ڈیوٹی پہ جانات کی جائیں تو تعلیم لیکن محکمہ ایڈوکیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے ٹیچرز پولیو کمیٹر ہیں الیکشن کی ڈیوٹیاں بھی کٹتے ہیں اور جانات کی بھی ڈیوٹیاں سر انجام دیرے دو ٹیچرز نے اس کے تو قومی فریضہ کرا دی دیا ہے لیکن دوسری جانب جو سکول کے سٹوڈنٹس ہیں سرکاری سکول کے طلبہ و طالبات ہیں انہیں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ دو ماہ یہ جانات کا سسلہ جائے گا تو ان کی فرائی یقیناً متاثر ہوگی اور اس حوالے سے محکمہ سکول ایڈوکیشن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے کیونکہ محکمہ سکول ایڈوکیشن اور ملتان تعلیمی بورڈ مل کر یہ ملکت جاتے ہیں اور جی اس تازہ ہی وہاں پر تناد ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ٹیچرز کی ڈیوٹیاں اب بزیر لگائے جائیں گی مار مارچ میں پچھے سو قریف ٹیچرز جو کے میٹرک امجانات میں تناد کی جائیں گے جی محکمہ ایڈوکیشن کے پاس کوئی متبادل پلان نہیں ہے بچوں کی بھڑائی کا حرج ہوگا بہت شکریہ بلال نیازی تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا